گیار واپی سروے سے جوڑی بھی بڑے خبر آپ کو بتاتے ہیں گیار واپی بھی ایس آئی سروے کا آج چھٹا دن ہے تو صبح آٹھ بجے سے آج جو سروے شروع ہوگا مغرب دیوار تیخ آنے کے بعد گمبت کی اب باری آئی ہے تو گمبت کا سروے کیا جائے گا دو دنوں سے گمبت کے اوپر کا ہی سروے ہو رہا تھا اور آج جو گمبت کا بھی سروے کیا جائے گا پانچوے دن کے سروے کے بعد ہندو فریق کا کیا کہنا تھا وہ بھی آپ کو سنائے گے لیکن فی الحال بتاتے چلے گ گیار واپی آہاتے میں ایس آئی کا سروے لگتار جاری ہے الگ الگ دن سلسلے وار طریقے سے سروے چل رہا ہے اور آج سروے کا چھٹا دن ہے یعنی چھے روز سے لگتار ایس آئی کی پانچ گروپس کی ٹیم گیار واپی آہاتے کے الگ الگ ایریا کا سروے کر رہی ہے اور زیادہ تر مغربی حصے میں سروے کیا جا رہا ہے مگریبی دیوار تہہ خانے کے بعد گمبت کا سروے بھی کیا جا رہا ہے اور دو دلوں سے گمبت کے اوپر کی جاج کی جا رہی تھی اور اب گمبت کے حصے کی بھی جاج کی جائے گی پانچوے دن کے سروے کے بعد ہندو فریق نے کیا کچھ کہا تھا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ایس آئی اپنے کار کو آگے بڑھا رہا ہے لگا تار جو ہے ساری ٹیمیں جو ہے دنبر کام کر رہے بہت اچھے طریقے سے اور سسٹم سے کام کر رہے ہیں پورے پرسر میں کر رہا ہے بھائی پورے پرسر کرنا ہے پورے پرسر کرنا ہے کوئی پرٹوکلر کسی ایری آیا میں پورے پرسر کرنا ہے اور کرتے رہے ہیں ہندو فریق کافی اعتماد پور اعتماد نظر آ رہا ہے سروے سے مطمئن نظر آ رہا ہے تو وہیں اس درمیان ہم نے دیکھا تھا کہ مسلم فریق نے ایک دو بار ناراضگی کا اظہار کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی مسلم فریق کی طرف سے سروے میں لوگ شامل ہوتے ہوئے نظر آئے جو جو تعاون چاہیے تھا وہ کرتے ہوئے نظر آئے تو آپ کو اتاتم چلے ہندو فریق کی جانب سے تقریب ایک کی جانب سے تین سے چار لوگ بتایا جاتا ہے کہ وہ شامل ہوتے ہیں حالکہ جو اے ایس آئی کے اے ڈی جی ہیں آلوک ترپاٹھی وہ اس پورے سروے کو لیٹ کر رہے ہیں کئی ایسے انہوں نے خلاصے کی ہے جن کی وجہ سے وہ کافی سرکھیوں پر رہے ہیں ایسے بھی آپ دیکھ رہے ہوگا کہ گیار واپی سروے کو لے کر کیا کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں حالکہ فیلہال اے اے ایس آئی کی طرف سے کوئی اوفیشن جانکاری ساجہ کرنے کی اجازت ہی ہے پہلے سروے پورا ہو جائے اس کے بعد ہی دو سپٹیمبر کو کوٹ میں ریپورٹ پیش کی جائے گی یعنی چار ہفتے کا وقت اے ایس آئی کی ٹیم کی طرف سے مانگا گیا تھا اور چار ہفتے تک گیار واپی اہاتے کا سروے سلسلے وار طریقے سے چلتا رہے گا حالکہ ہی سو بار کو ہم نے دیکھا تھا کہ سروے تاخین سے شروع ہوا تھا ساون کا سو بار تھا پاچوا لیکن اب پھر سے معمول کے وقت مطابقیاری آٹھ بجے کے قریب اے ایس آئی سروے کی ٹیم گیار واپی اہاتے میں پہنچتی ہے تھوڑا بہت جائزہ لینے کے بعد ساڑھے آٹھ اور ڈو بجے کے قریب سروے کا کام شروع کیا جاتا ہے تو جی پی آر اور ساتھ ساتھ میپنگ کے ذریعے سے سروے کیا جا رہا ہے کیونکہ عدالت نے کہا تھا کہ کسی بھی طرح کی کھدائی اور کسی بھی طرح کا ٹکسان پریسر کو نہ پہنچے اس کا خاص خیال رکھا جائے اس کو یقینی بڑھا جائے تو اسی گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے اے ایس آئی کی ٹیم کی درف سے سروے کیا جا رہا ہے آج سروے کا چھٹا دن ہے چھٹے دن کی شروعات کے ساتھ بھی کافی کوچ انتظام کیا نواپی آہاتے کیا سپاس کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظام ہے کیونکہ وہ ایسا ایریا ہے جہاں پر کافی گہبہ گہبی رہتی ہے لوگوں کی چہل پہل کافی زیادہ رہتی ہے ایسے بھی سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی اتظابیہ اور سیکیورٹی فورسز الارٹ نظر آ رہی ہے